اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے یورپی یونین نے دو اہم اقدامات کیے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے وہ کون سے دو اقدامات ہے جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور لنک بھی شیئر کروں گا اس کے بعد انگلینڈ امیگریشن کے لیے ایک پاکستانی کو اہم ذمہ داری سوپی گئی ہے جو کہ نومبر سے اس ذمہ داری کو شروع کرے گا اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ شخصیت کون سی ہے اور اس کو کون سی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کے بعد سپین نیشنالٹی کے بعد بچوں کی نیشنالٹی کے بارے میں اس ٹاپک پہ پہلے ہم بات نہیں کر سکیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مختلف ٹاپک ہے نارملی جو ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹکے ہیں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کافی اہم معلومات ہیں لازمی طور پہ جانیں گے اس کے بعد آخر ہم بات کریں گے رخیصر سیول سپین نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جو کہ ہر فیملی کو لازمی طور پہ معلوم ہونا چاہیے اگر وہ لاعلمی میں یہ کام نہیں کرتے تو وہ جرم کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی ان کو سزا ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے جو بات کروں گا وہ بات کروں گا کہ یورپی یونین کے دو کون سے اہم اقدامات ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو اہم قدم یہ ہے کہ یورپی یونین نے تمام یورپی یونین میں جو اہم اہم لینگویجز بولی جاتی ہیں جس میں جرمن شامل ہے سپینش عامل ہے اٹالین ہے فرنچ ہے ڈینش ہے سویڈش ہے نارویجن ہے پرتگیز ہے یہ تمام لینگویج کے لیے انہوں نے آن لائن فری کورسز لانچ کر دیئے ہیں اس کی کوئی بھی آپ کو فیس نہیں دینا پڑے گی اگر آپ آن لائن لینگویج کورسز فری آف کارس سیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو یورپی یونین نے اس کے بارے میں انونسمنٹ کر دیا یہ فری آف کارس کورسز آپ جوائن کر سکتے ہیں کافی اہم پروگرام ہے اس پروگرام کو آگے چل کے ان کا بڑھانے کا بھی پروگرام ہے اور آگے چل کے مزید کورسز اس میں ایڈ کریں گی یہ کافی اچھی فسیلٹی ہے وہ لوگ جو نئے سپین میں آئے ہیں یا کسی بھی ملک میں آئے ہیں جرمنی میں آئے ہیں فرانس میں آئے ہیں کچھ لوگ ای جو کارڈ پر جرمنی میں جانا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ نیشنالٹی کے بعد موو ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ آن لائن کورسز کافی بنیادی اور بیسک اور اڈوانس لیول کی لینگویج کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یورپی یونین کے ویب سائٹ پر جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں کافی اہم کورسز ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو آپ اس کو جوائن کریں اس کے بعد جو دوسرا اہم اقدام ہے ڈرائیون لائسنس ہے ان تمام کو ڈیجٹالائز کرنے جا رہے ہیں نہ صرف ڈیجٹالائز کریں گے بلکہ ہر ملک کا ڈرائیون لائسنس ہے وہ پوری یورپی یونین کا ایک جیسا ہوگا یعنی کہ اگر سپین کا ڈرائیون لائسنس ہے اور جنرلی کے پاس ایک بندہ ہے وہاں پہ ان کا ڈرائیون لائسنس ہے تو دونوں میں کوئی بھی ڈیزائن میں شکل میں کوئی بھی کسی طرح کا فرق نہیں ہوگا اس کا کوڈ جو ہے وہ برسلز کے انڈر ہوگا ہے یعنی کہ برسلز اس کو لانچ کرے گی اور برسلز کے اندر ہی تمام روم ریگولیشن ان ڈرائیون لائسنس کے تیع کیے جائیں گے اور ان کے مطابق یہ ایشو کیے جائیں گے ہر ملک انڈویجولی اس کے بعد ہر پروینس انڈویجولی اور ہر سٹی انڈویجولی جیسے ڈیجٹی کے دفاتر ہر جگہ پہ ہے اسی طرح ڈیل کرے گی لیکن اس کو ڈیجٹلائز کرنے کے ساتھ سنٹرلائز کر دیا جائے گا پوری یورپی یونین کی کنٹریز کا ایک ہی ڈرائیون لائسنس ایک ہی ڈیٹا ہوگا اس کے پیچھے بیسکلی یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری موو کرتا ہے اس کی ویریفکیشن میں اس کی تمام طریقہ کار میں کافی زیادہ پولیس کو پچی دیاں دیکھنی آتی ہیں اگر کئی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں رینٹے کار لیتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور اپنے ڈرائیون لائسنس شو کرتے ہیں تو وہاں پہ کئی وجہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فیک ڈاکومنٹ بھی پرزنٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈرائیون لائسنس اوریجن نہیں ہوتا کسی ملک کا دوسرے ملک پہ جا کے اس پہ کافی معاملات کر لیتے ہیں لیکن اب ڈرائیون لائسنس کو جانچ پرتال کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی فسیلٹی ہوگی جو دوسرے ملک میں جا کے کوئی اپنے ڈرائیون لائسنس پہ فسیلٹی لینا چاہتے ہیں فارزمپل کار رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں کسی اور جگہ پہ ڈنٹی اپنی شو کروانے کے لیے ڈرائیون لائسنس وہ پرزنٹ کر سکیں گے کافی اہم قدم ہے اس کا جو لنک ہے وہ نیچے آپ کو لنک نمبر وان مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے ڈرائیون لائسنس سے ریلیٹر مزید معلومات وہاں پہ پڑھ سکیں گے اب بات کرتے ہیں انگلنڈ ایمیگریشن سے ریلیٹر ایک پاکستانی کو اہم ذمہ داری سوپی جا رہی ہے یہ پاکستانی کون ہے اور اس کو کون سی ذمہ داری ملنے والی ہے اصل میں یہ پاکستانی اباس جوید یہ ساجد جوید جو کے ایکس ہوم سیوٹری رہے ہیں یوکے کے ان کے بھائی ہیں اصل میں اس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں کہ جو سکوٹ لینڈ یارڈ ہے پولیس یوکے کی جو کہ بڑی اہم قلیدی کردار دا کرتی ہے وہاں کے امن و مان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو اس وقت اسسسٹنٹ چیف ہیں وہ یہی ہیں باس جوید جو کہ ان کی تمام جو عمر ہے وہ سکوٹ لینڈ یارڈ پولیس میں ایز آفیسر گزری ہے اب حکومت نے یہ تیع کیا ہے کہ ان کو نومبر کے مہینے میں جو چیف ہے یعنی کہ جو کنٹرولر ہے ایمیگریشن کی تمام معاملات کو پولیس جو کنٹرول کرتی ہے اس کا چیف لگا دیا جائے یعنی کہ ایمیگریشن سے ریلیٹر پولیس جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کا چیف جو ہے وہ باس جوید کو لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا اور اس کے بارے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں دے دوں گا اب خود بھی اس ریڈ کر سکیں گے ان کا مہین ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی طرح سے ایمیگریشن سکور ایمیگریشن سے ریلیٹر جو معاملات ہیں ان کو باہسانی کنٹرول کیا جا سکے یہ یاد رہی کنزرٹر پارٹی کے پہلے یہ ہوم سیکٹری رہے ہیں ساجد جوید جو ان کے بھائی اب چیف لگنی جا رہے ہیں اس کے بعد ان کو عہدی سے ہٹا دیا گیا تھا ان کے بعد بورو جونسن کی حکومت آئی کیونکہ بورو جونسن کے وہ اتنا زیادہ قریب نہیں تھے تو اس کے بعد ان کی جو انگیم نزاد لیڈی تھی اس کو انہوں نے ہوم سیکٹری لگا دیا تھا تو ساجد جوید کے یہ جو بھائی ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کافی سٹکٹ ہے اور کافی قوانین کے پابند ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یوکے میں ایمیگریشن سے ریلیٹر معاملہ جو ہیں وہ مزید ٹاف ہون مزید اس میں سختی ہے کیونکہ اس وقت تمام غیر ملکی جو ہیں وہ قریدی کرداروں پہ ہے یعنی کہ اہم مہدوں پہ فائز ہیں جس میں پرائیم منسٹر ہے ہوم سیکٹری ہے اب یہ ایمیگریشن چیپ بھی پاکستانی نجات لگنے والے ہیں آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید اہم ڈیویلمنٹ سامنے آئے بہرحال اس کا لنک نیچے میں ڈسکپشن میں دے رہا ہوں آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے بعد بچوں کی نیشنالٹی یہاں پہ ہم نے تقریباً تمام زاویوں پہ بات کیا ہے کہ بچوں کی نیشنالٹی کے اس طرح ہوم سیکٹ ہوم کنٹری میں یہاں پہ سپین میں رہتے ہیں ان کو بلوانے کے بعد فیملی ویزا یہ تمام چیزوں پہ ہم میں آرہی بات کر چکا اور لاسٹ ویڈیوز میں بے شمار ویڈیو میں اس پہ بات ہویا لیکن ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ ریسنٹلی ایک دوست نے جس کی طرح توجہ دلوائی اور ان کے ساتھ خود بھی یہ پروسس گزرا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیشنالٹی پاس ہو جاتی ہے اس کے دوران پروسس کے دوران خورہ منتوں کے دوران یا فوراً بعد میں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا پروسس ہوگا یہ کافی اہم کوئشن انہوں نے پوچھا اور اس پہ بھی یہ خود بھی انہوں نے یہ تمام پروسیجر کیا ہے اصل میں جب آپ کا پروسس چل رہا ہوتا ہے خورہ منتوں کے دوران اور اگر آپ کے ہاں بی بی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کی نیشنالٹی پاس ہونے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر تو اس کو ہفتے دو ہفتہ تقریبے پروسس لگے گا اس کو جو برس ایٹی کوئٹ ملے گا تو اس پہ آپ اپنے پاسپورٹ کی بیس پہ اس کو نیشنالٹی دلوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ابھی خورہ نہیں ہوئی انترامیتی چل رہے ہیں یا آخری مراحل میں ہے اور آپ کا بچہ پیدا ہو چکا تو اس کے لیے آپ کو ایک پروسس سے گزرنا پڑے گا اور اس پروسس کے ذریعے آپ کو دوبارہ سے تمام معاملات کرنا پڑیں گے جو کہ نیشنالٹی کے لیے کرنا ہوتے ہیں اس میں کچھ مہینے آپ کو لگ سکتے ہیں اس میں آپ کو تمام جو برس ایٹیٹ ہے اس پہ کیونکہ آپ کا جو نام اور آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک نی والی شو ہو رہی ہوں گی اس کو آپ کو تبدیل کروانا ہوگا اور وہ تمام پروسس کو کر کے جو کہ نارمی پروسس ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے پروسس کو لے کے چلتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ نیشنالٹی کے بعد پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اتنا زیادہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہے پھر بہت ایزی لی آپ اس کو ٹرانسور کروا سکتے ہیں اس سے ریلیٹر اگر آپ کی ذہن میں کی کیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ٹیپیکل یہ سیچوئیشن ہوتی ہے اس پہ جائے سے ہر بندے کی الیدہ الیدہ سے سیچوئیشن کے مطابق یہ کنڈیشن ہوتی ہیں اب بات کرتا ہے رخیصر و سیبل کے ایک نئے قانون کے بارے میں جو کہ فیملی قانون کے طور پر حکومت نے پرزنٹ کیا ہے اس کا دوسرے لنک میں نیچے آپ کو دے دوں گا لنک نمبر تھری آپ کو مل جائے گا جو کہ اسی قانون سے ریلیٹڈ ہے اس قانون کے مطابق رخیصر و سیبل نے کہا ہے کہ کسی فیملی کے ہاں خدانہ خاصتہ بچہ جو ہے وہ چھے مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اس کی ڈتھ ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کا رخیصر و سیبل میں انتراج نہیں کروایا جائے گا بلکہ اگر چھے مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے بعد اگر اس کی ماں کے پیٹ میں ڈتھ ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر اس کو رخیصر و سیبل میں آپ نے ریجسٹر کروانا ہے اس کی تمام انفرمیشن تمام ڈیٹیل جو ہے آپ نے رخشتوں سیول میں درج کرنی ہے ادر وائز فیملیز کو جرمدار سمجھا جائے گا اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ قانون جو بھی آگے چل کے وہ قانون بناتے ہیں اس کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا اس وجہ سے ہماری کمیونٹی کیوں کے لیک آف لینگویج کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ نیوز فوراں آپ لوگ سا شیئر کر رہا ہوں نیچے لنک بھی لنک نمبر تھری آپ کو مل جائے گا کہ اس قانون پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی فیملی کے ساتھ ایسا مسحب ہوتا ہے تو لازمی طور پہ آپ نے رخشتوں سیول سے رابطہ کرنا ہے اور اس کے مطابق آگے اندراج اور جیسے جیسے وہ آپ کو کہتے ہیں اندراج کے بارے میں ڈاکومنٹیشن کے بارے میں تمام چیزیں وہ آپ نے ان کی فل فل کرنیاں ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ